آج بنے گی زبردست سی ماش دال فرائی کیوی جس میں کوئی ہم شوربہ نہیں رکھیں گے مسالہ نہیں رکھیں گے بلکل ایسی ایسی سوکھی بھونی ہوئی بنائیں گے سب سے پہلے تو ہم لے لیں گے چار ٹیبل سپون آئل اور اس میں ایک بڑا پیاز ہم پیس کے ڈال دیں گے آئل یا گھی آپ اپنی مردی سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو گھی تیرتا ہو چاہیے تو آپ بلکل ایک کپ بھر کے ڈالیں دو ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ ہے یہ دیکھیں پیاز کو صرف آپ نے ہی لانا ہے کوئی آدھا کو منٹ اور پھر اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیں اب اس پیسٹ کو ہمیں کلر آنے دینا ہے ٹھیک ہے تھوڑ سے براؤن کریں گے ہم پھر اس کے بعد اس میں نیکسٹ مسالے شامل کریں گے جب ادرک لہسن براؤن ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈال دیں گے ایک بڑا ٹیماتر فریز ہوا ہوا تھا اس لئے میں نے کٹ کے ڈالیا پر ناپ کاٹ کے ڈال دیں ایک ٹی سپون نمک دو ٹی سپون لال مرچے ایک ٹی سپون حلدی پاورڈر ڈال دیں گے اب اس کو ہم نے بھوننے اچھے سے دیکھیں جیسے ٹیماتر کپانی خوشک ہوتا جا رہا ہے اور جب یہ گھی چھوڑ دے گا مسالہ تو پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دال اچھا مسالہ جو ہے نا اگر مزے کا بنانا ہونا تو درمیانی آنچ پر اس کو رام رام سے بھونے جو تیز چولہ چھوڑ کے بھونتے ہیں نا تو پھر تیسٹ خلاب ہے جو تیز خلاب ایک پاو دال اچھے سے دھولے ہی اس کو میں نے ڈال دیا ہے تقریباً دو کپ کے قریب پانی ڈالا ہے میں نے دال کو میں نے بھگویا وہ تھا آدھے گھنٹے سے اگر نہیں بھیگیوی تو آپ تین کپ پانی ڈال لیں کیونکہ اس دال کو گلنے میں بھی تھرڈ ٹائم لگتا ہے اور یہ پانی پیتی ہے اچھا جی اب اس کو ہم ڈھکے رکھ دیں گے اُبال آنا شروع ہو گیا ہے بیس منٹ تک آپ پکائیں گے اور کوئی گارنٹی نہیں کہ بیس منٹ بعد یہ گل جائے گی تو اس لیے آپ بیس منٹ بعد چیک کریں گے اس کو اگر دال میں تھوڑی کسر ہوئی تو تھوڑی دیر اور اس کو پکنے دیں گے اور یہ دیکھیں جی دال گل چکی ہے اور پانی تھوڑا سا رہ گیا ہے دیکھا یہ پانی بہت لیتی ہے لیکن خیر پھر بھی تھوڑا تھوڑا سا پانی نظر آ رہا ہے جو کہ ہمیں نہیں چاہیے تو اس لیے اب میں تھوڑا سی آنچ تیز کر کے وہ پانی سکھا دوں گی جو تھوڑا سا نظر آ رہا ہے ہمیں اور بس کچھ بھی نہیں کرنا اوپر سے ہم ڈال دیں گے ہرہ دھنیا ہری مرچیں تھوڑا سا گر مسالہ ٹھیک ہے تھوڑا سی اجوائن بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور لیمون چوڑیں اور روٹی کے ساتھ کھائیں ہائے ہائے ہائے